جس کو اللہ نے ذمہ دار بنا دیا ہے اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا اگر اللہ پہ وہ جھوٹ باندے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا کر رکھ دے گا نیست و نابود کر دے گا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ خود سے خلیفہ بن کے ذمہ دار بن کر بیٹھ جائے لیکن اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے تو کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو ہٹا سکے اور اس کے بعد ہٹانے کی کوشش کرنے کے لیے ایسے کام کرنا اور ایک کیمپین چلانے کی کوشش کی ہے وہ کبھی آپ کو تحریر کی صورت میں نظر آئے گی کبھی اللہ تعالیٰ کے آیات کو اپنی مرضی سے مروڑ تروڑ کے میرے اوپر لگانے کی کوشش کی صورت میں نظر آئے گی اور یہ بات تو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ جو آپ تک باتیں پہنچ رہی ہیں کہ اویس نصیر فلان فلان آیات اور فلان فلان حدیث کے مطابق اس طرح سے ہے لیکن میری حران کن بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ اویس نصیر جھوٹ نہیں بولتا جو اٹھنا بیٹھنا کچھ نہ کچھ کر چکے ہیں لیندین معاملات کر چکے ہیں ان لوگوں کی اتنی جرت ہو گئی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اویس نصیر نے اللہ پہ جھوٹ باند ہے یہ ایسی بدنصیبی تو کسی کے میرے کسی رشتدار کے نصیب میں نہیں آئی جن لوگوں نے کھلم کھلا میری مخالفت کی مجھے گھر سے نکالا میرے معاملات میری جائدات میری چیزیں ہر چیز مجھ سے چھینی ان کے جرت میں بھی ان کے حصے میں بھی اتنی جرت نہیں آئی کہ وہ یہ کہتے کہ اویس نصیر جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ ان لوگوں کے نصیب میں آئی ہے جو یہ مانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے اویس نصیر سے یہ کام لیا کہ پتہ چلے کہ محمد قاسم امام میدی ہوں گے اور اللہ نے کسی سے نہیں لیا بعد میں اللہ تعالیٰ نے سب کو بھیجا اللہ کی توفیق سے سب شامل ہوئے آٹھ عرب انسان انشاءاللہ ایک دن اس میں شامل ہوں گے لیکن جن لوگوں کو پتہ ہے کہ حق بعد پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اویس نصیر کو دی ہوئی ہے ان لوگوں نے چاہے وہ ذاتی کجی تھی کوئی قدورت تھی کوئی اختلاف تھا کوئی بغض تھا کوئی کینہ تھا ان لوگوں نے یہ الفاظ اپنے نصیب میں لکھوائے کہ اویس نصیر نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کسی طریقے سے بٹھا نہیں سکے پہلے ان کو لگا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے اس کا خرچہ پانی روک لیں گے اس کی کمک بند کر دیں گے کربلا بنا دیں گے کبھی پانی کبھی کھانا کبھی کچھ روکیں گے ان کا رستہ روکیں گے جیسے ابو لہب شہبِ ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو ڈال دیا گیا تو تو آدھے والے کافلوں کو بھی روکا کرتا تھا کہ ان کے ساتھ لیں دے ان کا معاملہ نہ کرنا کہ کہیں یہ خوشحال نہ ہو جائیں کہ ان کو کھانا پانی نہ مل جائے پہلے تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا جب یہ طریقہ نہیں بنا تو پھر ایسے لوگ بھی آئے جو عام عوام میں سے بھی ہیں کچھ خواس میں سے بھی ہیں جنہوں نے دھمکیاں اور قتل کرنا اور الزام اور دھکے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کی کوشش کی جب اس سے بات بھی نہیں بنی تو آخر بات یہاں آئی ہے کہ عویس نصیر تم ہم سے کوئی ویزا شیزہ لے لو کوئی باہر ملک چلے جاؤ کوئی تمہاری عیاشی کا بندوبست کر دیتے ہیں کوئی پیسہ پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں یہ کام چھوڑ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالی نے خود کہلوا دیا امام مہدی مستقبل کے امام مہدی کے موں سے کہ اللہ نے عویس نصیر کو ایسا بنایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آسکتا اللہ تعالی اس بات کو اللہ تعالی خود اس کی لاج رکھ لے نہ میں نے یہ بات کہی تھی نہ میں نے کسی کو کہا کہ یہ بات کہو اللہ نے خود ہی کہلوا دی یہاں پہ اب اگر آپ دیکھیں عویس نصیر یہاں پہ لوگ ان سے ملے بھی ہیں اب عویس نصیر جو ہے نا وہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے کنٹرول میں آجے سوائے اللہ کے عویس نصیر شاید اپنی گردن تو کٹوالیں گے لیکن وہ اللہ کی رحمت سے ساتھ نہیں چھوڑیں گے